ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز پیش ہوگا بجٹ بجٹ میں کئی بڑے اعلان ہو سکتے ہیں اور ہر ورگ کی امیدیں بڑھی ہوئی ہیں اس وقت کیونکہ جس طرح سے ہومورک مکہ منتری نے کیا ہے بجٹ سے پہلے کوشش کی گئی جس طرح سے کہ ہر ورگ کی ضرورتوں کو جانا جائے سمجھا جائے اور بجٹ میں اس کے حساب سے اس کے ضرورت کے حساب سے آونٹن ہو اس لیے ہر ورگ کی امید بڑھ گئی ہے مکہ منتری منوحر لال سے ان کے بجٹ کو لے کر راکیش گپتہ ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں چندگر سے راکیش بجٹ میں محض کچھ گھنٹوں کا وقت بچ گیا ہے لیکن اس بار کیا امیدیں لوگوں کی زیادہ ہیں کیونکہ بجٹ سے پہلے جس طرح سے ہومورک کیا مکہ منتری نے جس طرح سے الگ الگ ورگ کے لوگوں سے ملے دیکھئے جو موجودہ پرستیتی ہے اس میں جو لوگوں کی امیدیں ہمیشہ ہی بجٹ سے زیادہ رہتی ہیں لیکن جو ہماری سوچنا ہے اس کے مطابق جو بجٹ ہے اس دفعہ کا ایک لاکھ پینٹالیس ہجار کروڑ تک جا سکتا ہے جو گت ورش کا جو پچھلے ورش کا بجٹ تھا ایک لاکھ بتیس ہجار کروڑ کا تھا تو یہ ایک گروت جو ہے منی جا رہی ہے دس پرشنٹ کی گروت ہے تو ایک پینٹالیس کا سوطروں کے مطابق جو ہے یہ بجٹ کا آکار ہو سکتا ہے اور لیکن جو امیدیں ہیں آپ کو معلوم ہے کہ مکہ منتری لگاتار دو مہینے سے پریکٹس کر رہے ہیں سماج کے ویبھن ورگوں سے چاہے وہ ویپاری ہوں ادیوکپتی ہوں جن نمائندے ہوں اور جلا پریشد ہوں ستھانی نکائے کے نمائندے ہوں ان سب سے اور یہاں تک کی ویدھائکوں سے جو ہے انہوں نے چرچہ کی ہے ایسا پہلی دفعہ حرینا میں ہوا ہے کہ پری بجٹ پر بھی چرچہ ہوئی ہے تین دیوشیہ پری چرچہ آپ جانتے ہیں ہم نے اپنے درشکوں کو خوب دکھائیے کیا کیا اس میں رہا کس ویدھائک نے کیا سجھاب دیئے یہ ایک پری چرچہ جو ہے پری باٹی نئی پری باٹی ہوئی ہے کہ دوران ویدھائکوں کی رائے لی گئی اور ایسا پہلا موقع ہوگا جب مکہ منتری ویدھائی جو دیکھ رہے ہیں جو حرینا میں پہلی دفعہ بجٹ پرستود کریں گے بجٹ جو ہے لمبا چوڑا بجٹ آنے کی امید ہے اور کل بھی جب مکہ منتری سے بات کی گئی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ سروانگین وکاس پر جو ہے فوکس دیا گیا ہے اور جو پچھلے بجٹ کی میں آپ کو بتاتا ہوں گورو کی جو اس میں انپات رہا کیونکہ ایک جو مکہ مددہ ہے وہ یہی ہے کہ کیپٹل ایکسپینڈیچر جو ہے کس طرح سے بڑھایا جائے گا آپ جانتے ہیں کہ جیادہ بجٹ کا حصہ جو ہے وہ خرچ ہوتا ہے تنخواہوں پر پینشن پر اور جو ہے کرجوں کی ادائیگی اس کے جو بیاج ہیں اسے چکانے میں تو یہ پچھلے جو بجٹ سائز تھا ایک لاکھ باتیس ہزار ایک سو پینسٹھ دشملہ نیانوے کروڑ کا تھا جو کی اس میں کیپٹل ایکسپینڈیچر تھا اٹھائیس پوائنٹ سات فیزدی سینتیس ہجار نو سو چوبیس کروڑ آپ دیکھ سکتے ہیں کی کس طرح سے جو ہے یہ اتنا کیپٹل ایکسپینڈیچر جو ہے تھا کم باقی کا سارا پیسہ جو ہے بیاج کی ادائیگی پینشنز تنخواہ میں جاتا ہے تو اور دوسری بات جو پچھلی دفعہ کا گھاٹا تھا وہ بائیس ہجار چار سو چار سو باسٹ کروڑ کے لگ بگ جو تھا اور پرانمبی گھاٹا جو تھا اٹھاون سو تیس کروڑ کا تھا تو یہ گھاٹا اب کی دفعہ بھی بڑھنے کے آثار ہیں اور دوسری ایک اور میں اہم بات بتاؤں کی اس بجٹ میں ایک اور جو آنے والی بات یہ ہے کہ حریانہ پر جو کرج ہے دو لاکھ کروڑ کے آسپاس ہونے کے آثار ہیں اور اس ابھی کیونکہ ویسے تو آنکڑوں کا کھلاسہ ہوگا ویدھان صاحب میں مکہ منطر کریں گے لیکن اس سمیں بھی ایک ایک اسی بیاسی کے آسپاس جو ہے ایک لاکھ اسی بیاسی ہجار کروڑ کا جو کرجہ حریانہ پر ہے حالانکہ سرکار کا دعویٰ ہے کہ جی ایس ڈی پی کے تین فیصدی جو کے اس کے سیمت دائرے میں ہیں اور جو کرجہ ہے وکاس کے لیے لیا جاتا ہے اور میں آپ کو بتاتا ہوں کی جس طرح سے سرکار کا فوکس رہتا ہے اگری کلچر رورل ڈیولمنٹ این پنچائت سپورٹس ہیلت ایڈوکیشن تو یہ مانا جا رہا ہے کہ ان شیطروں پر جو ہے سرکار کا فوکس رہے گا اور ساتھ کی ساتھ گوڈ گورننس کی طرف جو ای گورننس ہے اس کی طرف بھی سرکار کا فوکس رہے گا سرکار سوساشن دیوست کے روپ میں اس سال کو منا رہی ہے اور جو سوساشن دیوست ہے وہ پچیس دسمبر دو ہزار بیس کو سرکار نے اسے منانا بھی ہے اور اس ورش کو جو ہے انہوں نے سوساشن کے سوساشن ورش کے طور پر بھی لیا ہے تو اب یہ دیکھنا ہے کہ مکہ منتری جو کی ویت منتری بھی ہیں ان کا پٹارہ بارہ بجے کھلے گا اس میں سے کیا کیا کس کس ورک کے لیے نکلتا ہے کس طرح سے پرارم بھی گھاٹا حالانکہ پچھلی دفعہ جب کیپٹن ابھی منیو نے بجٹ پیش کیا تھا تو ان کا دعویٰ تھا کہ پرارم بھی گھاٹا ہے جو ہے پچھلے سالوں کی طلعہ میں کم کیا گیا ہے اور انہوں نے آنکھڑوں کے مادیم سے بتایا تھا کہ 27 فیضی پرارم بھی گھاٹا کم کیا گیا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 18 19 کی طلعہ میں 1920 میں پرارم بھی گھاٹا جو ہے 18 اور 19 میں 6686 کروڑ کا یہ پرارم بھی گھاٹا تھا جو کم کر کر 5830 کروڑ کے آس پاس لائے گیا پرتی وقتی آئے میں بڑاتری کے سنکیت جو ہیں وہ کافی ہیں اور جیسا میں نے بتایا کہ شیطروار بیورہ جو ہے کیونکہ سرکار جو ہے انفرسٹرکٹر کے وکاس پر بات کرتی ہے پی ڈی 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 کے لئے کیا بجٹ رکھا جاتا ہے پچھلے سال یہ تھا 3626.221 کروڑ روپے کا پرافدان کیا گیا تھا انڈسٹریز کے لئے 406 کروڑ کا اور لوکل اربن کے لئے لگ بھگ 4995 کروڑ کا ٹرانسپورٹ کے لئے 265 کروڑ کا مہلہ ایمم بال کلیان کے لئے جو ہے پندرہ سو پانچ کروڑ کے آس پاس تھا اور انسوچت جاتی جن جاتی کے کلیان کے لئے اور سوشل ایمپارمنٹ کے لئے بہتر سو کروڑ روپے کا پرافدان کیا گیا تھا اب یہ دیکھنے کی بات رہے گی کہ اس پلان میں جو یہ بیس اکیس کا ویتیہ ورش بیس اکیس کے لئے بجٹ پیش کیا جانے والا ہے اس پلان کے لئے جو ہے کیا کن کن سیکٹر کو کیا کیا دیا جاتا ہے آپ جانتے ہیں گڑ بندن کی سرکار ہے گڑ بندن کی سرکار کا پہلا بجٹ ہے سب سے بڑی چنوٹی اس بجٹ میں یہی رہے گی کیونکہ وردوں کی جو پینشن اکیامن سو روپے کرنے کی بات ہے اس میں کوئی بڑاتری آتی ہے یا نہیں آتی ڈھائی سو روپے کی بڑاتری سرکار پہلے کر چکی ہے اور جو کومن منمم پروگرام کی کمیٹی جو اسے لاغو کرنے کے لئے کمیٹی بنی ہے اس کے ادھیک شہنیلویج وہ پہلے جب ان سے بات ہوئی تھی کمیٹی کے بیٹھک کے بعد تو انہوں نے کہا تھا کہ ڈھائی سو روپے کی وردی کے سے آگے جا کر بھی وردی کی جا سکتی ہے اس کے لئے کیا پرابدھان جو ہے بجٹ میں کیا جاتا ہے ایس وائی ال کا ایشو جو ہے اسے آپ جانتے ہیں کہ ایس وائی ال کا فیصلہ ہرینا کے حق میں ہے اس کو لے کر کس طرح کا جو ہے بجٹ میں پرابدھان کیا جاتا ہے سنچائی شیطر پرمک ہے آپ جانتے ہیں جو دکشنی ہرینا ہے یا گرامین انچل جو ہے وہاں پر پانی نہیں پہنچتا ہے پانی کے ٹیل تک پہنچانے کے لئے سنچائی کے سادھن اور لوگوں تک مہیا کرانے کے لئے بجٹ میں کیا ویوستہ کی جاتی ہے اور فصلی چکر جس طرح سے آپ جانتے ہیں ڈارک جون ہرینا میں بڑھ رہے ہیں اور ہرینا نے پہلے سرکار نے پہلے پریاس بھی کیا ہے کہ کس طرح سے جو چاول جہاں پر جہاں پر ڈارک جون ہے پانی کی کمی ہوتی جا رہی ہے دھان کو کم دھان کو ہتت سائد دھان کے جو اگانے کو ہتت سائد کرنے کے لئے وہاں پر دالوں کے دالوں کے اتفادن پر فوکس کیا جا رہا ہے اب بجٹ میں دیکھنا یہ ہوگا کن شیطروں پر سرکار کا کیا ویزن ہے بیس اور اکیس کے لئے کیا روڈ میپ ہے جس طرح سے جب جیسے میں نے کہا کہ گھڑ بندن کے سرکار ہے کومن منیمم پروگرام ہے تو اس کی جھلک جو ہے اس بجٹ پر دیکھنے میں دیکھنے میں ملے گی اور کتنی جھلک ملے گی یہ تھوڑا بھی رہیسے ہے کیونکہ بجٹ کے جو ایک موٹے موٹے پہلو رہتے ہیں وہاں ہم اپنے انمان کے مطابق بھی یا ستروں کے مطابق ہیں لیکن بندوار جو ہے وہ بارہ مجھے اس کا پٹارا مکھہ منتری کا کھلے گا جب تو لوگوں کو ایک سامنے آئے گا کہ کیا کیا پرابدھان کیا گیا ہے جی ٹھیک ہے راکیش ایک بات بتائیں کیونکہ میں یہ ذکر کر رہا تھا شروعات میں کی کیونکہ اس بار ہومورک بہت کیا گیا ہے اس بار کوشش یہ کی گئی کہ ہر ورک کو ان سے ٹٹولنے کی کوشش کی گئی ویاپاریوں سے باقی لوگوں سے ویدھائیکوں سے سانسدوں سے ایسے میں کیا ویاپاریوں کو لے کر بھی اس بار کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ویاپاری کہیں نہ کہیں یہ ایسا مانا جاتا ہے کہ وہ تھوڑے سے ڈیمورلائز ہوئے ہیں جی ایس ٹی اور نوٹ بندی کے بعد سے تو ان کو تھوڑا سا بھوم دینے کے لیے کیا ان کے اوپر تھوڑا ایکسٹرا فوکس ہو سکتا ہے کیا دیکھیں جی ایس ٹی ہو سکتا ہے کچھ مددوں پر کیونکہ جی ایس ٹی راجعہ کا وشہ نہیں ہے آپ یہ جانتے ہیں کی ویٹ آپ پیٹرول اور یہ ایکسائز میں مطلب یعنی کی جو لکھر ہے اس کے علاوہ ویٹ نہیں ہے تو ویٹ والے معاملے میں جو ساری بات ہے اب سرکار کے ہاتھ میں جی ایس ٹی کیونکہ جو ستیتیاں ہیں راجعصو پرابتیاں جو ہیں کروں کا جو سنگرہن ہے وہ جو ایک سیمت ہے ایسے میں کوئی بڑا لاب آپ کسی کے لئے ہوگا تو ایسا نجر نہیں آتا ہے لیکن پھر بھی کیونکہ سبھی ورکوں سے بات کی گئی ہے مکہ منتری نے لگاتار دعویٰ کیا ہے کہ سب جو بجٹ ہے سب کے ہت کا ہوگا پورے سماج کا اس میں دھیان رکھا ہے پورے پردیش کا اس میں دھیان رکھا ہے تو یہ دیکھنے والی بات رہے گی کہ کس طرح کی راحت جو آپ کہہ رہے ہیں اس ورک کو کس طرح سے دی جاتی ہے جی ٹھیک اس کے علاوہ ویدھائکوں سے بھی تین دن تک بجٹ سے پہلے پری بجٹ ایک تین دن تک بیٹھاک ہوئی اور الگ الگ سیکٹرز کے لئے ان سے سجھاؤ لیے گئے مشورے لیے گئے اور ساتھی ساتھ ان کا جو ویدھان سبھا شیطر ہے اس کے لئے بھی شاید ان سے سجھاؤ لیے گئے ہیں تو کیا ایسے میں اس بار ویدھائکوں کی بھی امید بہت بڑھ گئی ہوگی کیونکہ ویدھان سبھا شیطر کیلئے کیا ہونے والا ہے اب بلکل دیکھیں جب بھی کوئی نئی ایکسرسائز ہوتی ہے تو اس سے جب رائے لی جاتی ہے وہ رائے کتنی مانی جائے گی ابھی کچھ گھنٹوں کے بعد پتہ لگے گا لیکن یہ مکہمت نے تب بھی سپشت کیا تھا کہ یہ پری بجٹ چرچہ ہے رائے لی جا رہی ہے سب کی رائے اس میں شمار کر لی جائے بجٹ میں شامل کر لی جائے ایسا نہیں ہے انہوں نے کہا کہ رائے لینا اور اچھی رائے شامل کرنا دونوں الگ الگ باتیں ہیں آپ نے تب سنا بھی کہ مکہمتری شامل لگاتار تینوں دن بات کرتے رہے تو ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایک ایکسرسائز ہے سب ہی ویدھائکوں نے اپنی طرف سے وہاں پر سجیشنز دیئے ہیں الگ الگ شیطروں کو لے کر سجیشن دیئے ہیں چاہے وہ ایگری کلچر ہو سوشل جسٹیس ہو رورل ڈوالمنٹ ہو یا اپنے ہلکوں کی بات ہو سب ہی ہلکوں کو لے کر بات دیئے ہیں سجیشن دیئے ہیں اب یہ کیونکہ جو بجٹ کا جو ہے پرافدھان کیا کیے جاتے ہیں اور اس پٹارے میں جو دستاویج ہے کس کس کی رائے کو سملت کیا جاتا ہے کتنی مانگے مانی جاتی ہیں یہ دیکھنے والی بات رہے گی یہ پہلی بار ہوگا جب ہریادہ کا کوئی مکھے منتری بجٹ پیش کر رہا ہوگا تو مکھے منتری خود کتنے اس کو لے کر ایکسائٹیڈ ہیں یہ بھی لوگ جاننا چاہتے ہیں دیکھیں بلکل کیونکہ مکھے منتری کے پاس ہی ویت منتر آلیا ہے اور ویت منتری اس ناتے وہ اپنے محکمے کے منتری بھی ہیں اور مکھے منتری کو ہی بجٹ پیش کرنا ہے ایسا پہلا موقع ہوگا ہرینہ کے اتھیاس میں کی مکھے منتری جو ہیں پہلی دفعہ بجٹ پیش کریں گے اور یہ جو آپ یہ کہہ لیجی یہ ریکارڈ جو ہے منوہرلال کے نام آ رہا ہے اور مکھے منتری پورے ایکسائٹیڈ ہیں اور پورے سنجیدہ ہیں بجٹ پیش کرنے کو لے کر آپ نے کل بھی دیکھا آپ نے لگاتار پچھلے دو ڈھائی مہینوں سے جو ایکسسائز ہو رہی ہے یہ مکھے منتری کے دماغ کی اوپج ہے کہ کس طرح سے ہر ورک کو جیسے میں نے بتایا کہ مکھے منتری خود فیلڈ میں گئے انہوں نے پہلے جو ہے انڈسٹلس سے بات کی ان کی رائے جانی کہ ان کی کیا اچھا ہے اور پچھلے سال جیسے چار سو چھے کروڑ روپے کا پرافدھان جو بجٹ میں کیا گیا تھا اور کیا وہے لوگ چاہتے ہیں کس طرح کا جو انفرسٹرکچر سرکار سے چاہتے ہیں ان کی لکھت رائے لمبی چوڑی میٹنگ کی گئی ویپاریوں سے میٹنگ کی گئی اور دوسری بات جن نمائندوں سے بات کی گئی پری بجٹ چرچہ تین دن کی رکھی گئی ویدائک نبے کے نبے ویدائکوں سے رائے لے گئی کسی نے لکھت میں بھیجی کسی نے موقع پر دی اس کے علاوہ محلہ پرتیندیوں سے بھی مکہ منترین نے بات کی جلہ پریشد اور جو پنچائیتی راہ سنستائیں ہیں ان کے نمائندوں سے بھی مکہ منترین نے بات کی کہ ان کی کیا اچھا ہے آپ نے اندہ مین ٹائم دیکھا بھی کہ جلہ پریشدوں کی جو سنستائیں ہیں انہیں سوائیت بنانے کے لیے بھی سرکار قدم اٹھا رہی ہے اسی طرح سے جو منسپل باتار پچھلے لمبے سمیں سے جو جو جب سے بجٹ کی ایکسسائی شروع ہوئی ہے تب سے کر رہے ہیں ہر طرح کا جو چنتن منن جو ہے مکہ منترین نے کیا ہے یہ ان کی ان کی سوچ ہے کہ ہر ورک کو جو ہے سے چرچہ کر کر ہر ورک سے منتھن کر کر جو ہے دستاویج بجٹ تیار کیا جائے کیونکہ بجٹ جو ہوتا ہے وہ کسی راجے کا ویجن ہوتا ہے اگلے سال کے لیے راکیش آپ کو روک رہو آپ ہمارے ساتھ بڑے رہیے گا ہمارے ساتھ اس وقت شرد کوہلی جھڑ گئے ہیں ارثشاستری شرد جی کتنی بڑی چنوٹی ہوگی ہریانہ کی سرکار کے لیے گڑبندن کی سرکار کیونکہ کیونکہ ہے کی بجٹ میں وہ ہر ورگ کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر آئیں کیونکہ بہت منتھن ہوا ہے بجٹ سے پہلے دیکھیں بجٹ جو ہے وہ ایسی پرستطی میں آرہا ہے جب جس سمیں دیش میں تھوڑا سا مندی کا محول ہے اور کوئی بھی راج اس سے اچھوٹا نہیں ہے اور سب سے بڑی جو مجھے لگ رہا ہے چنوٹی ہوگی وہ ہوگی کرشی شیطر کو لے کے کیونکہ جو ہریانہ کے جو کسان سمودائے ہیں وہ اس سمیں یہ امیر لگا کے بیٹھا ہے کہ ہمارے لیے راج سرکار کچھ نہ کچھ اوش لے کے آئے گی کیونکہ کسانوں کی حالانکہ جو کینر کا بجٹ آیا تھا اس میں سولہ پوائنٹ پروگرام نکالا گیا تھا پرانتو راج جی کا جو بجٹ ہوتا ہے اس میں راج سرکار سے اس پردیش کے کسانوں کی پوری پوری امید ہوتی ہے کہ چاہے وہ منیمم سپورٹ پرائیس کو لے کے ہو چاہے وہ پٹیلائزر کو لے کے ہو چاہے وہ انشورنس کو لے کے ہو چاہے وہ بیجوں کو لے کے ہو چاہے وہ بھومی سے ریلیٹڈ ہو جو بھی ہو وہ پوری پوری امید کسانوں کو لے کے تو مجھے لگ رہا ہے سب سے زیادہ جو امید رہے گی وہ کسانوں کو لے گی اس کے بعد میں مانتا ہوں جو ہریانہ میں بے روزگاری ہے وہ بہت بڑی سمسیاہ ہریانہ کا جو نوجوان ہے جو اس سمیں پڑھ لکھ کے یا کم پڑھ لکھ کے بھی یا سکیٹ والا جتنے بھی جتنے بھی سمودائیں ہیں نوجوانوں کے وہ سب کے سب امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ سرکار کی جو پریوجنائیں آئیں گی اس بجٹ میں اس میں بے روزگاروں کے لیے کچھ نہ کچھ عوش نکل کے آئے گا سرکار یا تو کوئی ایسی سکیم لائے گی جس سے کی بے روزگاروں کو نوکری ملے یا پھر سرکار کچھ ایسا کرے گی کہ بے روزگاری بھتتا جو کچھ ان راجیوں میں ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے ابھی یو پی میں ہمیں دیکھا کہ پچیس سو روپے پرشکشن پا رہے نوجوانوں کو دیا جا رہا ہے ہر مہینے بھتتا اسی پرکار کا مجھے لگ رہا ہے کچھ بھتے کی امید جو ہے جو بے روزگار ہیں ان کو رہے گی مطلب سب کو امید رہے گی شرط جی آپ سے ڈیٹیل چرچہ کریں گے فیلحال بہت شکریہ آپ کا راکیش جلدی سے ایک سوال کا اور جواب دیجئے وپکش حالانکہ سامنے سے ضرور بول رہا ہے کہ ان کو بہت زیادہ امیدیں نہیں ہوگی لیکن وہ کیا چاہتے ہیں کہ کون کون سے ایڈیاز میں سرکار کو فوکس کرنا چاہیے دیکھیں میں نے اس بجٹ ستر کے شروعات سے لے کر وپکشی دلوں کے جو جو صدسے ہیں ان سے لگاتار بات کی سب راجنیتی کی بات کرتے ہیں جب ان سے جو آپ کا سوال ہے یہ سوال بھی کیے گئے تو کسی کا یہ صحیح یا سارتک جواب نہیں تھا سب کا یہ کہ تھا کہ بجٹ سے انہیں کوئی امید نہیں ہے شنے ملا کر شنے ہوتا ہے تو راجنیتی جواب ہر کو ہی دیتا ہے اور لیکن صدن میں جب بجٹ پیش ہوگا بجٹ پر چرچہ ہوگی تو ہر کسی کی ایک وسترط اور ویاپک رائے جو ہے سامنے آئے گی لیکن اس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ جو جو لوگوں کی جیسا ابھی بتا رہے تھے ارشاشتری کی لوگوں کی امیدیں ہیں اور امیدیں اس لیے بھی ہیں گٹ بندن کی سرکار ہے ججپا نے اپنے الگ وائدے کی ہیں بھاچپا نے بھاچپا نے حالاکہ اپنے چناوی گھوشنا پتر کو ریلیسٹک بتایا تھا ترکسنگت بتایا تھا جیادہ گھوشنا نہیں کی تھی لیکن اکیامنسو کی بات ہے بھلے بیروزگاری کی بات ہے بھلے کسانوں کی بات ہے یہ اس ورگ میں امیدیں ہیں اور ویپکش بھی اگر کسی طرح سے کوئی کمی ہوتی ہے تو اس بات کو گھیرے گا جی چلے بہت شکریہ راکیش آپ سے ہم بعد میں جھڑتے رہیں گے لگاتار پورے دن اپنے درشکوں کو بھی بتا دے کی ہریانہ نیوز پر آپ کو بنے رہنا ہے